بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا جو ویک سکس کا لیکچر ہے ہمارا اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے آخری پارڈا ہے ہمارا اس لیکچر کا سیون ایلیمنٹس کون سینس ٹاؤنگ دینس موڈل کے اس کے اندر جو سب سپل ایلیمنٹ ہے دیٹس ایڈینٹی فائر یور سپیسیفک آرڈینس اور اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے آپ تارگر کرتے ہیں جو چیز بیچ نہیں ہے وہ کس کو بیچ نہیں ہے آپ کا ٹارگٹ آرڈینس کون سا ہے پھر سگر اگر اس کو پڑھیں نا ٹارگٹنگ یا وائیڈ آرڈینس وڈناٹ آلو یور بزنس تو ہون ان آن کسٹمر ہو ٹروری نیڈز اینڈ باٹ یو پر آر سر بھائی اگر آپ واست ایڈیا کے اندر اپنے بزنس کو ڈیفرنٹ ایڈیا کے اندر بزنس کو لے کے چلیں گے نا یہ بھی رکھ لیں یہ بھی رکھ لیں یہ بھی رکھ لیں ڈیویسٹی ہوگی تو پھر بزنس سٹارڈ میں اتنا چلتا نہیں ہے پرابلم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ریکوائیمنٹ یہ ہوتی ہے اگر آپ نے بزنس ایلیمنٹ سٹرونگ ہے آپ کا تو پہلی اس کے ریکوائیمنٹ ہے پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ کریں ایک یا دو ٹائپ کے آرڈینس کو ٹارگٹ کریں اور ان کو سیل کریں انسٹیٹ ون کریٹنگ یور بزنس موڈل نیرو یور آرڈینس ڈاؤن ٹو ٹو آر ٹھری ڈیٹیل باہر پرسنس اوٹلین ایج پرسن ڈیمو گرافک کامل چلیں چیلنج ڈ سلوشن یور کمپنی ویل آفر اگر آپ سرویسز دے رہے ہیں دین آپ سلوشن اور اگر آپ سمپلی کچھ پروڈٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کے ڈیمو گرافکس دیکھیں کہاں پہ رہنے والے ہیں ان کے کیا انٹرسٹ ہیں اور اس طریقے سے آپ اپرے بزنس کو فارمولیٹ کریں اور وہ ان کی ریکوارمنٹ کے مطابق چیزوں کو سیل کریں ایز این اگر اس طرح کا ہوم ڈیپو ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ٹارگٹ یہ بل لوگ ہوں گے تو اس طریقے سے اگر آپ فرکزامپل کوئی اور بزنس دے رہے ہیں سرویسز دے رہے ہیں تو آپ انہیں ٹارگٹ کرنا ہے ایک یا دو ٹائپ کی آڈینس کو اور ان کو ٹارگٹ کر کے اس پر فوکس کریں جب آپ کا بزنس خلالش ہونا شروع کر دی کر دے پھر پیسج آف ٹائمز کو آپ اکسٹینڈ کریں سٹارٹ میں آپ جائیں وہ کم آڈینس کو ٹارگٹ کریں تاکہ آپ کا بزنس کی اوپر فوکس ہو اور وہ بزنس آپ کا سکسیسولی رانہ ہو سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو دوسرا ہے ہمارا سٹرانگ بزنس ایلیمنٹ کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے سوری یہ تھوڑا سا سیکنڈ ڈی اسٹیبلیش بزنس پراسس آپ بزنس پراسس کو اسٹیبلیش کریں کی اب جو چیز بزنس چاہدنش رہے گا یہ سوڑی اندر کون سا پراسم کوDE بزنس� TIME کی جا پر پر اپر آپ کی بزنس تاب رہے گا Before your business can go live you need to have an understanding of the activities required to make your business model work ater hugs بیشریonenیو آنے کیا کی دن جولد ہے کیا حاصل میں اندفائیں دیکھون رہے ہیں شرم ٹھson کو ہے دنیا شروبہ تعمل فریمائی سانسیCH نشد خوابت آگے دنیا عز velocidad فرم پاسش آرک نمیشین فرمohی رہے ش найд gegangen liplyم می Airport اپنے ٹکٹ بیشت کی ٹائم کا آپ نے ٹکٹ جو لوگوں کو بیشنے ہیں تو ظاہر کیا پروسس ہوگا اس بزنس کا پروسس ہی ہوگا اب ایک تو مارکٹ کریں کوئی مارکٹ کیا جائے مارکٹ کرنے کے بعد اگر کوئی آن لائن چیز پرچیس کرتا ہے ٹکٹ کو تو پھر آپ نے اس کو ڈیلیوری بھی دینی ہے گھر تک ڈیلیوری کا میکنیزم بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے لیے بھی آپ جو بھی سرکسز کسی کی آئر کریں یا خود سے مینجز کریں بہر ڈیلیوری مینجر بھی اس پروسس کے اندر آئے گا تو اس طرح جو آپ کا بزنس ہے اس طرح کی پروسس کو بھی آپ کے سٹیبلش کرنا ہے پھر ریکارڈ کی بزنس سورسز یا آپ کو کس طرح کی رسورسز بزنس کے جو آپ کر رہے ہیں چاہی نہیں وہ بھی ریکارڈ کریں what does your company needs to carry out daily process find new customers and reach business goals document essential business resources to ensure your business model is adequately prepared to sustain the needs of your customer business uh your customer business common resource examples may include website دیکھو website بھی آپ کے بزنس کا ایک رسورس ہے capital بھی رسورس ہے اور capital کے اندر صرف پیسہ نہیں capital کے اندر وہ سارا equipment بھی آتا ہے جو آپ کے بزنس قرآن ہونے کے لیے چاہیے اور پھر ویرہوسز جہاں پھر آپ نے store کرنی ہیں چاہیے پھر intellectual property وہ لوگ جنہوں نے بزنس کے اندر strategy design کرنی ہے وہ بھی آپ کا آ یعنی کے source ہے کی بزنس سورس ہے پھر وہ customer list جن کو target کر کے آپ کے مارکٹ کرنی ہیں وہ customer list maintain کرنا یہ بھی آپ کا کی رسورس ہے اچھا اس کے بعد فورت نمبر پہ جی ڈیویلپ پہ سٹرانگ ویلیو پروپوزیشن اور سٹرانگ ویلیو پروپوزیشن کے اندر آپ کیا کرتے ہیں جی ہاو ویلیو کمپنی سٹینڈ آوٹ امانگ دی کمپیٹیشن آپ نے ہمیشہ اپنا نیریٹیو لینا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کیوں جنیک ہے امانگ ادھر اگر آپ کا بزنس ہے جس کے اندر آپ ان ہوئے ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو پہ ظاہر ہے ہائلائٹ یا آپ ان سے کیسے اچھی ہیں اگر کچھ سروسز نہیں ترہی دے رہی ہیں دین بھی تو آپ کو سٹرانگ لی کوئی نہ ایسا نیریٹیو لینا پڑتا ہے پروپوزیشن بنانا پڑتی ہے جس سے لوگ اپیل ہوں ان کو پتا چلے کہ آپ کی آفرنگ کے اندر یونیکنس ہے وہ سروسز کی آفرنگ ہے یا کہ آپ کی پروپوزیشن پروپوزیشن بنانا پڑتی ہے جو آپ کا بزنس آفر کر رہا ہے وہ کیا آفر کر رہا ہے اور وہ دوسروں سے کیوں ڈیفریکٹ ہے چاہے وہ سروسز ہیں پروپوزیشن پروپوزیشن تو وہ آپ نے سارا بتانا ہوتا ہے اگر کوئی آلائیڈی چیز چلی ہے اس کے اندر آپ نے کیا ٹکسٹ لے گئے ہیں یا آپ ان سے کیسے بتر ہیں یہ آپ کیا جسٹیفائی تبھی بزنس چلے گا پھر اس کے بعد ہے جی ڈیٹرمن کی بزنس پارٹر آپ کے جو بزنس پارٹر آپ کے لے تو نہیں بزنس چلا سکتے نا آپ کے سپلائرز ہیں آپ کے باقی جو لوگ ہیں جو مینیج کر رہے ہیں آپ کے جو سٹیٹیشک اللائنسز ہیں اربیٹائزنگ کرنے والے ہیں وہ سارے ایک سارے آپ کے پارٹنر ہیں یہ بھی آپ نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے نو بزنس کیل فنکشن پرابرلی لیٹ الون ریچ سر بشورد دور کی پارٹنر بزنس بیٹیو ٹو سرف کسٹمرز بین کریٹنگ بزنس موڈل سیلیکٹ کی بزنس پارلائک سپلائرز ہیں جی سٹیٹیشک اللائنسز ہیں اربیٹائزنگ پارٹنرز ہیں دیکھو آپ نے اگر ہوم ڈیپولی جو اگزمپل بھی دی تھی اس کے اندر پارٹنر کے لیمبر سپلائرز ہو سکتے ہیں پارٹس ہول سیلرز ہو سکتے ہیں لاجسٹک کمپنیز ہو سکتے ہیں تو بزنس کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کس طرح کے پارٹنرز ہوں گے تو ان پارٹنرز کو آپ دے ڈینٹیفی کرنا ہوتا ہے تب ہی تو بزنس چلے گا نا اچھا پھر ہے جمارڈ جنریشن سٹیٹیجی یہ اس کے اندر آپ یہ کرتے ہیں انشور کی آپ کی بزنس کی ڈیوانڈ بھی جنریٹ ہوگی رکوائیبن بھی ہوگی unless you are taking radical approach to launching your company you will need a strategy that builds interest in your business generated leads and is designed to close sale how will your customer find you more importantly what should they do when they become aware of your brand developing a demand generation strategy creates a blueprint of of the customer's journey while documenting the key motivators for the action taking action تو یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کہاں آپ فائنڈ کریں گے آپ کو اگر آپ کو روم فار انومیشن کہ ہمیشہ جب بزنس کرتے ہیں ہمیشہ خیال رکھیں کہ انڈ پی یو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کے اندر جو ہے وہ چینجز ہو سکتی ہیں اور فلیکسیبلٹی اس طرح ہوئیں چاہیئے کو ریجڈ قسم کا پلان نہیں ہونا چاہیئے کہ بیر کو جاب نے کیا ہے یہ ہی ہے اس ملاحوں کو کس کرنے کس کرنے کس کریں چینج کرنا پڑے اور بزنس کی سٹرٹیجی کو چینج کرنا پڑے تو یہ سیمن ایلیمنٹ ہے کہ آپ ہمیشہ روم رکھتے ہیں انومیشن کے لیے کہ کوئی نیا آئیڈیا آ سکتا ہے کو پلان نہیں پڑنے سٹرٹیجی کو چینج کرنا پڑ سکتا ہے کوئی سروس دینا پڑ سکتی ہے تاکہ جو آپ کو بزنس ہے وہ اچھے طریق